آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا چوہن صاحب چوہن صاحب اس وقت جو بات ہے اپوزیشن کی اس میں تو بات میں بات کریں گے لیکن جو اتحادی ہیں پاکستان مسلملی کاف ایک بڑی اتحادی ہے جمعہ کے روز پرویز الہی صاحب عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اتوار کے روز عشائیے میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے وہاں پر کوئی نہیں جاتا کیا بزدار صاحب آگے بڑھ گئے ہیں یا خان صاحب سے ناراضی بڑھ گئی یہ پاکستان مسلملی کاف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل پاکستان لوٹ مارا سیسیشن کی قسمت میں ایک پر پھر رسوائی اور جگہ سائی آئی پچھلے پونے دو سال سے انہوں نے تیسری دفعہ بجٹ پیش ہونے پر یہ نعرہ لگایا تھا بلاوز زداری صاحب نے شباہ شریف صاحب نے مولانا فضل رحمان صاحب نے اور یہ جو ان کے باقی ہواری اور کھواری ہیں کہ جناب بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اس دفعہ تو بہت زیادہ وویلہ مچایا گیا لیکن ہوا کیا اینچ چراہے پہنڈیا پوٹی آج اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے ساتھ کے آپ کا واضح ایکسیئر کے ساتھ جا ہے وہ بجٹ پاس ہو گیا اب ان سے پوچھو ان کی آج شکلیں وہی تھی کہ تُو شاکر آپ سے آڑا ہے ساڑی شکلہ ویک حالات نہ پسکے مزدار ساڑی بوٹھی ویک حالات نہ پسکے مزدار آج ان کے چہرے پھر وہی لٹکے ہوئے تھے تو ان کی قسمت میں وہی چہرے لٹکے اور اٹکے جناب آپ کو ملیں گے کیوں اب کتنی حیرانگی کی بات ہے ان کی پورے بجٹ سیشن میں تقریروں کا خلاصہ کیا تھا خلاصہ یہ تھا کہ پونے دو سالوں میں عمران خان صاحب ناکام ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہمیں چوتھی چوتھی اور پانچویں پانچویں باری دی جائے اب میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے اگرہ پھر یہ فکرہ دور آتا ہوں اس کو باقی ایکسپلین پھر میرے بعد جانا آپ اور خصوصہ رانہ رزیم صاحب زیادہ اچھے طریقے سے الیوریٹ کر دیں گے کہ جناب یہ نون لیگ پیپلز پارٹی والے اور مروی فضل رحمان صاحب یہ مطالبہ کرتے رہے پچھلے ایک مہینہ بجٹ سیشن میں ان کے جناب مقررین کہ کونے دو سالوں میں عمان خان صاحب نکام ہو گئے ہیں اب ہمیں چوتھی اور پانچویں باری دی جائے ہم اس ملک کو سوارے وہ خدا کے بندوں پچھلی جو تمہیں چار باریاں لگائیں اسی کی وجہ سے جنا یہ سارے حالات بنے ہوئے تو کیا پاکستان کی عمام بیوقوف ہے کہ میر بھی سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لئے دوائے لیتے ہیں کہ مزدار تم جیسے چوروں لٹیروں اور نوصر بازوں کے جنہوں نے چار چار باریاں کر کے اس ملک کا یہ حالت کی اور جب پچھلے چار سالوں میں تمہاری قیادتوں کے اور تمہارے سب لوگوں کی ایک ایک کٹا چھٹا نیب والے ہر روز کھول رہے ہیں اور ایک ایک چیز جہنا تشت ازبام ہو چکی ہے تو کیا بیوقوف ہے پاکستان کی عمام یا پاکستان کی عدالتیں یا پاکستان کی عداریں کہ وہ آپ جیسے چوروں لٹیروں اور نوصر بازوں کے کہنے پہ کہ جناب کونے دو سالوں میں عمران خان اب ہمیں جناب چوتھی پانچوی باری دو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ان کی قسمت میں دوسرائی اور دیکھرسائی آئی ہیں لیکن کیا تشت اپرکی اقرحابیوں کی مجھے عرصہ ہوکے آپ بھی ماشاء اللہ سارے صاحبی ہیں رانہ عظیم صاحب سینئر صاحبی ہیں ساری چیزیں جناب کوڈ کرتے ہیں ساری چیزیں کو تجزیہ کرتے ہیں جب بھی بجٹ آتا ہے یہ ایک نیچرل فنانہ ہے دو تہای اقصریت کی بھی جو پارٹی کے اقتدار ہو نا تو اس میں پھر کچھ ایم این اے ایم پی اے جانا کچھ سار اٹھاتے ہیں اتحادی بھی سار اٹھاتے ہیں اور کجا یہ کہ آپ کی انیس بیس کے فرق سے جناب آپ کی حکومت قائم اور حکومت بھی اتحادیوں کے ساتھ ہو تو یہ نیچرل فنانہ ہوتا ہے اس خطے کے اندر بردے صغیر کے اندر جو حکومتیں سلتی ہیں تو یہ تو اتنا بڑا ایشو نہیں تھا صحیح چوہان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ بجٹ منظور ہونے کے بعد اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے تو ناکامی میں بہت سارے لوگ بدحواسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو کیا اپوزیشن آنے والے دنوں میں کوئی ایکشن لے گی یا پھر آپ کا وہ مشہور جملہ کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی سلتی رہے گی دیکھو بات یہ ہے ان ساروں کی سیچویشن یہ ہے تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم ہم ساروں کی ایک کہانی ہے ان کا جو غم ہے وہ احتساب کا ہے اور ان کی کہانی جو ہے وہ کرپشن کی ہے ٹھیک ہے نا تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم تو کہانی جو ہے وہ کرپشن کی ہے غم احتساب کا ہے پس یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی تھی ان کے اندر identical جنہا سیچویشن اور پکچر اور جنہا ماحول ایک پاسپیر سرکمسٹینسز بن جاتے ہیں ادر وائز یہ تو جناب بھانمتی کا کمبہ ہے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کمبہ جوڑا ان کا تو وہ حالات و باقیات ہے پس غم اور کہانی ایک ہے غم جناب احتساب کا ہے کہانی کرپشن کی ہے اوپر آگیا جناب آپ کا نائک وہ جناب نائک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہے ان کا جو تازیانہ ان کے سر پہ بجر ہے ان کو راست سوتے ہوئے بھی ہر بڑا کے اٹھتے ہیں عمران خان صاحب خواب میں آتے ہیں تو ان کو حضم نہیں ہوتا اور ان کے اندر کینہ بغض انعاد انسانوں کے اندر بلاوز زرداری سے لے کے شباہ شریف صاحب سے لے کے مولوی فضل رحمان سے لے کے یہ جتنے لوگ ہیں ان کو حضم نہیں ہو رہا کہ یار وہ بندہ کے جو ذاتی طور پر ایک نیٹ اور کلین آدمی ہے وہ کیوں اقتدار میں آگیا ہے میں ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دوں ہم سارے میڈل کلاس فیملی سے ہمارا تعلق ہے ہم نے گلیوں محلوں کی سیاست بھی دیکھی ہے سوسائٹی بھی دیکھی ہے جبکہ یہ گلی محلے کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ رساگیر نوسرباز فروڈیے ایک قسم کے لوگ زیادہ رہتے ہوں دو نمبر وہاں پہ کوئی ایک شریف آدمی کی فیملی رہ رہی ہو نا اور وہ شریف آدمی سارا دن چاہے بزرگ ہو چاہے وہ اچھا ایلڈر ہو وہ ان کو سمجھاتا رہتا ہے ڈاٹتا رہتا ہے رپٹتا رہتا ہے یا تم یہ حرکتیں نہ کرو تم یہ گناہ نہ کرو یہ برائی نہ کرو اچانک اس گھار اور اس بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی کتا ہی ہو جاتی ہے انٹینسلی نان انٹینسلی تو وہ سوری کے سارے محلے کی وہ اکثریت نوسربازوں کی وہ چڑھائی کر دیتی ہے ہاں بھی تم بھی ہماری طرح ہوں دیکھو تم نے بھی یہ حرکت کر دی پچیس رپیکہ پٹرول بڑا ان ساروں کی حالات دیکھنے والے سے کیسے بہت بڑا زورم ہو گیا چوہان صاحب یہ بات تو مانے بلاول بھٹو زرداری نے یہ تو کہا کہ وزیراعظم نے جس چیز پر نوٹس لیا وہ چیزیں مہنگی ہو گئیں یہ بات تو مانے کہ جب پیٹرل سستا ہوا تب عوام تک ریلیف نہیں پہنچا پیٹرل مہنگا ہوا تو چیزیں فوری طور پر مہنگی ضرور ہو گئیں مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول سستا ہوا چھتالیسے پہ تو وہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے پیٹرول پچیسے پہ مہنگا ہوا تو وہ وزیراعظم پاکستان کی وجہ سے چوہان صاحب بات پرائس کنٹرول کے حوالے سے ہو رہی ہے پرائس کنٹرول نہیں ہو پا رہی کہ یہ پاکستان مافیا کی جنت ہے گلی محلوں کے اندر بھی مافیاز ہیں شہروں کے اندر بھی مافیاز ہیں ملک اور صوبے کے اندر اور ہر شعبہ اس زندگی کے اندر مافیا ہے اور ان مافیاز کو پروان کس نے چڑھایا ہے انہی آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن کی جو چالیس سال حکومت رہی ہے نا یہ اسی اسی سو سو سال حکومتیں کرتے رہے ہیں یہ مولوی فضل امان اور عفن جار ولی کی پارٹی ہیں پاکستان کے اندر اس برے سخیر کے اندر یہ سو سو سال چوہان صاحب بلکل درست آپ نے کہا مافیا کی قومت ہے بلکل درست کا کیا یہ مافیا اب عمران خان جو ہے اس مافیا کو ختم کر سکیں گی دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میری پشین گوئی آپ تو بھی بڑی زبرگر سبھی بریکنگ نیوز دی ہیں نا رانہ صاحب بھولے ایک بریکنگ نیوز میرے کل ہوئی سنھ لو اگلے تین مینے سے دیکھو جو چکھڑ چلے گا وہ جو نا ایسا چکھڑ آئے گا نا وہ میرا ایک مشہور معاورہ نا کوکلا چھپا کی جمعیرات آئیے جڑا آگے پچھے دیکھیں وہ دشامت آئیے آپ درہ دیکھئے گا اگلے تین سے چھے مہینوں کے اندر جو اس ملک کے اندر ہے صاحب کا چکھڑ چلنا نا بڑے بڑے سیدھے ہو جائیں گے ان لوگوں نے جس طریقے سے ہماری حکومت اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور اس پاکستان اور پاکستان کی ریاست کو فلاپ کرنے کے لیے ان مافیاز ان پولٹیکل جو الیٹ ہے جو دو نمبر آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن ہے انہوں نے اپنی سرپستی میں یہ جو مافیا کبھی آٹے کا کبھی چینے کا کبھی پٹرول کا کبھی کس کا کبھی کس کا آپ دیکھیں گے اگلے چھے مہینوں کے اندر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اچھا جوہن صاحب مائنس ون فارمولے پہ بڑا کام کر رہے ہیں یہ بڑا مائنس ون فارمولے بار بار مسلم لیگ نو انتوی بس پارٹی کہتی ہے تو کیا ان کو یقین ہے کہ اندر مائنس ون فارمولہ کامیاب ہو سکے گا یا کیا تری کے انصاف کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتا ہو ایک بات بالکل کلیے سن لیں عمران خان صاحب کے علاوہ اس پارٹی کے اندر ان کے ویگن کے علاوہ کوئی اور چیز ایکزست نہیں کرتی ایک بات بڑی کلیے سن لیں اور جتنا سوٹیبل اپروپریٹ اپٹیمل لیڈرشپ نیشنل انٹرنیشنل اور ریجنل پوائنٹ آف یو سے عمران خان صاحب کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی اویلیبل پولٹیکل الیٹ اور پولٹیکل لیڈرشپ اور پولٹیکل سلاٹ کے اندر ان سے بہترین اور کوئی فرد نہیں ہے یہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام پاکستان کے خاص اور پاکستان کے عام سب لوگ اس کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں گردانتے بھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ویجن عمران خان صاحب کا امیج ابھی تو اصل میں پہلے پولے دو سال یہ کوویڈ نائنٹین اگر نہ آتا یہ جو ہمارے پانچ مہینے چار مہینے ضائع ہو گئے سوشل پائنٹ آف یو سے ایکنومیکل پائنٹ آف یو سے اگر یہ کوویڈ نائنٹین نہ آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان فائننشلی ایک بڑی اچھی پوزیشن میں پچھلے کمپیرٹیو لی دس سال اور اس سے پچھلے چالیس سال تھے آپ کو بہتر نظر آتا لیکن چلیں میں اتنا سمجھتا ہوں خان صاحب کو تیرہ سال سے میں ان کے ساتھ ہوں کہ ان کا یہ نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاکدہ سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ ہمامو کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زہدانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ میرا ایمان ہے کہ اس کوویڈ نائنٹین کا یہ اللہ کرے مہینے ڈیڑھ کے اندر کرائسس ختم ہو آپ دیکھئے گا کہ یہ کپتان وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جس طریقے سے دوبارہ ایک نئی سرے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے ایک سٹرگل شروع کریں گے آپ پوری پاکستانی کو ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو چوہان صاحب یہ کہیے گا کہ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی جو حکمت عملی اپنائے گئی ہے پنجاب میں یہ سیلیکٹیو لوک ڈاؤن کے حوالے سے یا ٹارگٹ لوک ڈاؤن کے حوالے سے یہ کس حد تک کامیاب گزری ہے کیونکہ دو ہفتے تو ابھی گزر چکے دیکھیں آپ کے سامنے اللہ پاک کے کرم سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو سپارٹ لاز ڈاؤن ہم نے کیا پچھلے ایک ہفتے سے اس کے اثرات پورے پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں